میں نے آپ کو کہا تھا یہ انڈرورلڈ کا وہ حصہ ہے جس نے انڈرورلڈ کو بنایا اچھا بات سب آج احسن شاہ کی عدالت میں پیشی تھی آپ کو پتا ہے کیسی عالت اس کی بڑی فقیروں جیسی عالت تھی کامپرا تھا موں سے آواز اس کی عدالت میں نہیں نکل رہی تھی پھٹے ہوئے کپڑے نہ کوئی پاؤں میں جوتی تجھے بادشاہوں والی زندگی اس نے دی لانت تیری ایسی زندگی کے اوپر جب ہم جانور پالتے ہیں تو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو بلاج بھائی تمہارے دل کا ٹکڑا تھا ہمارا بھائی تھا دادا کے ٹائم سے جو خرائط کا سسٹم پر دادا کے ٹائم سے چلا آرہا جو لوگوں کو یہ گھروں میں دیتے ہیں منتھلی پیسے وہ چھ ہزار خاندان کا کارڈ بنا ہوئے اس گھر کا کیسر سحیل بٹ صاحب جو بولتے ہیں تیفی بٹ سے نہیں ڈرتے گوگی بٹ سے نہیں ڈرتے اتنے بادر ہوتے نا تو بتاتے بلاج تمہیں مارنا ہے تو پھر تو کوئی بندہ پھر مار دیا یار یہ بڑے بادر لوگ ہے یہ تو بزدر خود اپنی جاننے بچاتے پڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہم یہ محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو سٹوڈے ناظرین میرے ساتھ ایک بار پھر کیسر بٹسہ موجود ہیں جو اپنے یار کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یار کی خاطر جو جو گفتگو کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا کہ ایک دبنگ انسان کر سکتا ہے اور جس طرح یہ جنگ لڑ رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ صحیح یاری کا حق ادا کر رہے ہیں کیسر بٹسہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ ایک بار پھر آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں آپ کی گفتگو کو لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور بڑا دبنگ آپ بولتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے نہیں دیکھیں میں ہمیشہ حقیقت میں مبنی بات کرتا ہوں میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے دیکھنے والوں کی بھی دل ازاری ہو تو وہ یہ بات کریں ہم تو حقیقت سے اگاہ ہونا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں کونسی باتیں بتا رہے ہیں دیکھیں میں نے جو بھی بات آپ کے ساتھ کی جس انٹرویوز میں جو بھی بات میں نے کی اس کا میں نے پروف دیا اور اب جو یہ کہتا تھا نا میں نے آپ کو کہا تھا یہ انڈرورڈ کا وہ حصہ ہے جس نے انڈرورڈ کو بنایا اور آپ یہ انڈرورڈ لاہور کا پیچ دیکھیں تو اس پہ اس کی سب سے پرانی تصویر اپلوڈ ہوئی ہے جو نادروالا گروپ کا یہ گن میں تھا تیفی بٹ تو یہ ان کے پیچھے گن لے کے کھڑا ہوا تھا جہاں سے پھر دیروں کو دیکھ کر اس نے یہ اپنی انڈرورڈ کی جو ٹریننگ ہے یہ وہ حاصل کی اس کے بعد بقاعدہ سے اپنا گروپ بنایا جس کو خالد چٹا لیڈ کرتا ہوا یہ سارے سنیریو جو بھی میں نے آپ کو بتایا اچھا بڑا سب آج احسن شاہ کی عدالت میں پیشی تھی آپ کو پتا ہے کیسی حالت تھی اس کی بڑی فقیروں جیسی حالت تھی کہاں پر آ تھا موں سے آواز اس کی عدالت میں نہیں نکل رہی تھی پھٹے ہوئے کپڑے پھٹا ہوا ٹروزر نہ کوئی پاؤں میں جھوتی لانت تیرے اوپر تجھے بادشاہوالی زندگی اس نے دی لانت تیری ایسی زندگی کی اوپر تو جو جس حالت میں اس کو آج دیکھا کیا اس کو خود شرم نہیں آتا آئی کیا ابھی بھی اس کا ضمیر مردہ ہے عدالت میں بہت برا حال موں ڈھامپا ہوا پاؤں میں جھوتی نہیں حالت بہت بری کپڑے پھٹے ہوئے اس سے بھی بری حالت ہونی چاہیے ایسے بندے کی اس سے بھی بری جس نے ہلا آکے رکھ دیا ہے رشتوں کو جب بلاج کے ساتھ تھا تب کیا حالت تب تو آپ نے دیکھا نہیں سوشل میڈیا میڈیا کی اوپر بلاج کی اچھی اچھی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں برینڈ کپڑے اور لمبے لمبے بال ان کو ہے نئی نئی جیکٹیں نئی نئی جیکٹیں نئی نئی جوتییں برونے ملک جانا پھر آؤٹ آف سٹی جانا ایرو پلین استعمال کرنا اور کیا اس گندی نالی کے کیڑے کو چاہیے تھا اچھا برینڈ صاحب بلاج کے ملنے سے پہلے احسن شاہ کس پوزیشن کا تھا کیا حالت یہ تاریخ در آتی ہے یہ جس طرح کہ آج اس کے پھٹے اور پاؤں میں جوتی نہیں کنگلا نظر آ رہا ہے یہ پہلے بھی ایسے ہی تھا ٹھیک ہے یہ بس بلاج نے اس کے اوپر آتھ رکھا اور اس کی زندگی کو لائی کیونکہ دیکھیں ایک بندہ چوبیس گھنٹے بلاج کے ساتھ ہے تو دیکھنے والے بھی فالو کرتے ہیں تو اس کو یہ بھی چیزیں تھی کہ میرے جیسے ہی لگے آپ نے اکثر دیکھا کہ ہر پچر میں ڈریس ایک جوتے ایک بیٹھنا ایک جگہ ہر چیز میچنگ ہے بلاج جو کپڑے جوتے اپنے لیے خریدتا تھا اس گندی نسل کو بھی لے کر دیتا اچھا بچ صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بلاج کی زندگی سے نکلا یا بلاج کے جانے کے بعد اور بلاج کی زندگی میں آنے کے بعد اس کی حالت اصلیت سامنے آگی جب بلاج کی زندگی میں تھا فقیر تھا مکیر ہی رہ گیا فقیر تھا اللہ نے اس کو بلاج جیسا ہی رہ دیا کہ تو ایک دنیا میں بیٹھنے کے قابل شاید اس کے اندر کا گند اور غلازت جو تھی وہ اس کو نکھرنے نہیں دیا تو پھر اسی جگہ پہ لے آکے اللہ تعالی نے اسے چھوڑ دی پہلے سے بھی برا ہوگا جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بلاج بیٹھتا تھا آپ سب دوست بیٹھتے تھے اور احسن شاہ بھی بیٹھتا یہ بلاج کا گھر ہے یہ بلاج کا ڈیرہ ہے آپ یہاں پہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھیں یہ جب ہم جانور پالتے ہیں تو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو بلاج بھائی تمہارے دل کا ٹکڑا تھا ہمارا بھائی تھا تو ہم اتنا خوبصورت اور فیمس تھا وہ ہم اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوا کرتے تھے کہ یہ وہی چھوٹا سا بچہ ہے جو آج اتنا بڑا ہو کے اتنا فیمس ہو گیا ہے لوگوں کے دلوں میں بس گیا ہے اور اتنی خرائط کرتا ہے کہ جب یہ ان کے والد دادا کے ٹائم سے جو خرائط کا سسٹم پر دادا کے ٹائم سے چلا آرہا جو لوگوں کو یہ گھروں میں دیتے ہیں منتھلی پیسے وہ چھ ہزار خاندان کا کارڈ بنا ہوا ہے اس گھر کا چھ ہزار خاندان کو یہ ہینڈل کر رہا ہے اتنی خوشی ہوتی تھی اس بات کو دیکھ کر تو جب بھی یہاں پہ آتے ہیں اکیلہ پن ہوتا ہے دیکھتے ہیں پھر بلاج بھائی کی یادیں لے کے تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب بھی وہ ناسور کی طرف پھر یہی تو تکلیف یہی تو چیز کاٹتی ہے دل کو جدھر جدھر نظر دھڑاتے ہیں ساتھ 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 وہ گندہ وہ دودھ جس جس نے پیا ہے ماں کا اور جس کا اتنا گلیز چراج دنیا دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر گند مارا ہوا ہے اس بندے نے کیا یہ بندہ اس معاشرے میں رہنے کے قابل ہے یہ بندہ اس معاشرے کا ہے ہی نہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیسر سحیل بٹ صاحب جو بولتے ہیں کیا یہ گولی سے نہیں ڈرتے تیفی بٹ سے نہیں ڈرتے گوگی بٹ سے نہیں ڈرتے اور باقیوں سے نہیں ڈرتے وہ ان کو بھی مروا سکتے ہیں نہیں یہ اتنے بادر ہوتے نا تو بتاتے بلاج تمہیں مارنا ہے تو پھر تو کوئی بندہ پھر مار دیا یار یہ بڑے بادر لوگ ہیں یہ تو بزدر خود اپنی جانے بچاتے پھرتے ہیں آپ ان کو باہر دیکھیں گے نہیں یہ تو خود چھے چھے کمروں میں اپنے آپ کو سمیٹھ کے رکھتی آپ کو ڈار نہیں لگتا گولی سے حملے سے گولی کیا ہم نے ساری زندگی یہ دیکھیں ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھائیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے یہ دشمنیہ ٹھیک نہیں ہے تو چار گاؤں ہیں جن سے ہم نے اپنی دشمنیہ ختم کی تو ہمارا تو اپنا قبیلہ بہت بڑا ہے شکر الحمدللہ تو ڈرنا تو اللہ کی ذات سے چاہیے تھا یہ تو خود نہیں یہ تو اپنی جانے بچاتے ہیں یہ تو لوگوں کے اتنے ظلم لوگوں کے اوپر انہوں نے کر دی ہوئے انہیں پہچان نہیں ہمارا دشمن کون کون ہے شہر میں جو رات قبر میں ہوتی انسان کی وہ باہر نہیں ہو سکتی تو ہم نے تو ہمیشہ حق اور ساتھ سے دیکھیں ہم سیاست کرتے ہیں ہمیشہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں لوگوں سے لوگوں کو ہم زبان دیتے ہیں کیونکہ اتنے لوگوں کے زبان دیکھ کر بھی انسان کو وہ کام کرنا ہوتا ہے تو ہم جیسے لوگ نہ موت سے ڈرتے ہیں ہم خدمت خلق کے لیے پیدا ہوئے ہیں نہ ہمیں قبر سے تو ہر بندہ ڈرتا ہے قبر میں جانا ہے لیکن یہ نہیں کہ ہم کسی کے ڈر سے قبر کو یاد کریں یہ مار دیں گے قبر کو ہم یاد کرتے ہیں اللہ کے ڈر سے جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ہے ہمارے اندر باقی ایسے لوگوں سے ہم نہیں ڈرتے نہ میں کوئی ایسی کوئی کبھی سوچا بھی نہیں یہ تو سوال ہی میری سمجھ میں نہیں آیا